اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھا خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایکسرسائز سکس بی سکس بی کا پسچن نمبر ون آپ کے پاس ہے فل ان دا بلینکس فل ان دا بلینکس میں آپ کے پاس کچھ ویلیوز گیون ہیں اور کچھ بلینکس ہیں وہ آپ نے فل کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ہمارے پاس فیفت پارٹ ہے ون بائی ون میں آپ کو سول کر کے بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے بلینکس کس طرح فل کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے ٹو بائی تھری اس ایکوار ٹو ڈیش اوور ایٹین اس ایکوار ٹو ڈیش اوور ٹوانٹی فور یہ آپ نے بلینکس فل کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس تھری سے ایٹین کیسے آیا 3 کو 6 سے ملٹیپلائی کیا 18 2 کو 6 سے ملٹیپلائی کیا 12 یہ آیا 3 6 018 یہ آیا 2 6 012 یہ دیکھو 24 24 3 کو 8 سے ملٹیپلائی کرو 24 3 8s are 24 اور 2 کو 8 سے multiply کرو 2 8s are 16 اس طرح سے ہی آپ نے blanks fill کرنی ہے تو next یہ ہمارا complete ہو گیا ہے next ہے second part اس میں یہ دیکھیں 2 3s are 6 اور 7 3s are 21 21 کو 3 سے multiply کرو تو 63 6 کو 3 سے multiply کرو تو 18 next question ہے 3rd part ہے 0.1 over 0.6 is equal to 2 over dash is equal to dash over 24 اب یہ آپ نے blanks fill کرنی ہے تو 0.1 سے 2 کیسے آیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے solve کیا ہے کہ 0.1 کو جب آپ 20 سے multiply کریں گے تو 2 آئے گا اور 0.6 کو 20 سے multiply کریں گے تو کیا آئے گا یہ آپ کے پاس آئے گا 12 12 کا double 24 اور 2 کا double 4 یہ تو آسان ہے یہاں سے صرف آپ یہاں solve کیا ہے کہ جب آپ 3 کو 2.5 پہ divide کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آتا ہے 1.2 اگر آپ 5 کو 2.5 پہ divide یہاں یہاں ہم لکھ لکھ دیں گے 3 over 4 جو اس کا 5 پارٹ ہے وہ آپ نے یہ blank خود کرنی ہے ذرا سوچئے گا کہ یہ آپ کے پاس یہاں کیا آئے گا یہ دیکھیں یہ والی میں بتا دیتا ہوں 1 کا half 0.5 اور 4 کا half 2 یہ آپ کا تھا question number 1 جس میں آپ نے blanks fill کرنی تھی students next question ہمارے پاس question number 2 جس کی statement یہ ہے the ratio of 2 quantities is 2 ratio 7 if the first quantity is 28 find the second ہم نے کیا کر نا ہے سب سے پہلے given information لکھ لینے ہے پھر اس کے بعد step by step second quantity ہم نے find کر دے دی سب سے پہلے ہم لکھیں ریشو یہاں ہم پہلے لکھیں solution پھر ہم لکھیں ریشو ریشو کیا ہے 2 ratio 7 2 ratio 7 اب ہم لکھیں first quantity over second quantity is equal to first quantity ratio second quantity یہ جو ہماری fraction ہوتی ہے اسے ہم ratio بھی کہتے ہیں is equal to 2 آپ لکھ دینی ہے 2 ratio 7 ہے تو آپ 2 over 7 بھی لکھ سکتے ہیں first quantity ہم given ہے 28 over second quantity یہ میں نے تھوڑی سی short form لکھ دی ہے second آگے q only لکھ 2 over 7 7 ادھر آگر multiply کرنا ہے second quantity کو 2 کے ساتھ آگر آپ nے multiply کرنا 28 multiply by 7 is equal to 2 multiply by second quantity ٹھیک ہے second quantity ہم نے find کر نہیں ہے 2 ادھر آگر آپ نے divide کر دی نا یہ اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آگر divide ہو جائے گا 28 multiply by 7 divided by 2 is equal to second quantity اب اس کا ہمارے پاس solve کر کے answer آگر وہ ہماری second quantity ہوگی تو ہم ثورت اس cancelation کر لیتے 2 answer 2 14 2 are 28 14 کو 7 سے multiply کر لیں اور وہیں آپ کا answer ہوگا 7 4 are 28 7 1 are 7 plus 2 9 آپ کے پاس answer آیا 98 second quantity کا answer آیا 98 آپ اس کو full form لکھ لیں second quantity is equal to 98 end پہ آگے میں نے full form لکھ دی اور ہمارا answer بھی آگیا 98 یہ تھا آپ question number 2 next question ہمارے پاس question number 3 جس کی statement یہ ہے the ratio of two quantities is 7 ratio 12 2 quantities کے درمیان ratio given ہے لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے 7 ratio 12 جس کو آپ 7 over 12 بھی لکھ سکتے ہیں the larger one is 84 find the other larger one ان دونوں quantities میں سے 84 ہے larger one is equal to 84 دوسری پھر smaller ہوگی تو smaller one ہم نے find out کرنی ہے اس کے آگے آپ نے question mark لگا دیں تو start کرتے ہیں اسی طرح بالکل جس طرح ہم نے first question کیا sorry second question کیا یہ method کے ساتھ بالکل آپ نے یہ question کرنا تو آپ لکھیں گے smaller one over larger one یا آپ اسے ratio بھی بول سکتے ہیں smaller one ratio larger one اب آپ یہاں پہ question پوچھیں گے کہ انصر آپ نے smaller one اوپر کیوں لکھا larger one نیچے کیوں لکھا کیونکہ ہماری smaller ratio اوپر ہے اور larger ratio نیچے ہے اس لیے میں نے اس طرح لکھا is equal to 7 over 12 اس کے آگے اس کی ratio لکھ دیں smaller value ہم نیچے لارج value ہم given ہے 84 smaller one ہم as it is لکھ دیں گے larger one کی جگہ ہم لکھیں 84 is equal to 7 over 12 اب ہمیں کہ ہم smaller value ہم find کر دیں ہے 84 ادھر آکر ہم multiply کر دیں گے ادھر divide ہو رہا ادھر آکر multiply کر دیں گے smaller one is required to 7 over 12 multiply by 84 12 کے table پر 84 کو cancel کریں تو ہمارے پاس 12 1 12 اور 12 7 are 84 تو یہاں 7 multiply by 7 رہ گیا تو 7 7 are 49 تو ہمارے پاس smaller value آگئی smaller one جو تھی وہ ہے 49 اور یہ method تھا اور یہ اسی method کو آگے ہم نے solve کیا اور ہمیں answer مل گیا smaller value کا 49 یہ تھا آپ question number 3 students next question ہمارے پاس question number 4 جس کی statement یہ ہے in school A 275 out of 300 students received an grade A while in school B 120 out of 150 students received an A grade which of the two schools has a better record دو schools ہیں on دونوں کے ratio بتائی گئی ہے students کی کہ اس school میں کتنے students میں سے کتنے students نے grade A achieve کیا آپ نے بتانا یہ ہے کہ کون سے school کی performance better ہے تو start کرتے ہیں سب سے میلے ہمارے پاس school A اور school B لیکن grade بھی A ہے اور school بھی A ہے اس لیے میں school کا نام change کرنے لگا ہوں جہاں school A کی بات ہوگی وہاں میں high school لکھوں گا اور جہاں school B کی بات ہوگی وہاں میں primary school لکھوں گا تو start کرتے ہیں سب سے پہلے school A کی ratio لکھتے ہیں ratio of ratio of کس کی ratio ہے ہمارے پاس کیونکہ students نے A grade عجیب کیا ہے تو ratio of A grade students یا A grade ratio of A grade in high school میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں school A کی بات ہوگی وہاں میں high school لکھوں گا جہاں ہمارے پاس school B کی بات ہوگی وہاں میں primary school لکھوں گا تو high school کی students کی ratio کیا ہے جو school A ہے 275 divided by 300 اس کو تھوڑا سا simplify کر لیں کیونکہ آگے ہم نے جب solution find کرنا ہے اس کا تو وہاں multiply divide کریں گے تو یہ values ذرا بڑی ہیں تو ہمیں مشکل نہ پیش آئے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو simplify کر لیتا 275 over 300 اس کو میں 5 پہ cancel کروں تو answer آئے گا ہمارے پاس 55 over 60 تو 11 5055 اور 12 5060 پہلے 5 بھی cancel گیا پھر 5 پہ cancel گیا تو ہمیں short form 11 over 12 یہ میں نے تھوڑا سا اس ریشو کو simplify کر کے چھوٹی amounts بنا دی ہیں تا کہ ہمیں solution find کرتے ہوئے مشکل نہ پیش تو اب بات کرتے ہیں ratio of a grade in primary school جو school b ہے ہمارے پاس ratio of a grade in primary school اب ہمارے پاس school b کی بات ہوئی ہے تو میں نے primary school لکھا جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تو اس کی ratio کیا ہے 120 out of 150 تو 120 over 150 10 اس 0 سے کٹ گئی 12 over 15 3 4 12 اور 3 5 15 دونوں کو میں نے 3 کی ٹی پر کی cancels کر دیا اور مجھے short form مل گئی 4 over 5 اب میں نے کیا کرنا ہے ان دونوں school میں سے find کرنا ہے جو record ہے وہ کس school کا اچھا record ہے تو ہم نے یہاں لکھ دینا ہے high school school یہاں لکھیں گے primary school یہاں high school لکھیں گے یہاں primary school high school کی ratio ہے 11 over 12 اور primary school کی ratio ہے 4 over 5 یہاں پر ہم نے cross multiplication کر لیا cross multiplication کے لیے 5 ادھر multiply ہوگا 11 5 55 اور 12 ادھر multiply ہوگا 4 کے ساتھ 12 4 48 تو زیادہ value کس کی ہے high school کی تو high school کون سا ہے school 8 تو ہم لکھیں گے school A have better record school A کا اچھا record ہے school B سے یہ تھا آپ کا اتنا سارا question بہت ہی simple method ہے تو students next question ہمارے پاس ہے question number 5 جس کی statement یہ ہے the ratio of milk to water in a container is 5 ratio 1 by volume سب سے پہلے ہمیں given ratio milk to water تو ہم لکھیں گے ratio of milk to water وہ ہمارے پاس 5 ratio 1 ratio of milk to water is equal to 5 ratio 1 if the total volume of the mixture is 9 liters total volume کتنا ہے 9 liters total volume of mixture is equal to 9 liters total volume جو ہے mixture کا وہ ہے ہمارے پاس 9 liters find کیا کرنا ہے find the volume of water in it ہم نے اس mixture میں جو water کا volume ہے وہ find کر دینا ہے تو start کرتے ہیں ہمارے پاس ratio ہے 5 ratio 1 سب سے پہلے تو آپ نے sum of ratios find کر لینا sum of ratio تو sum کیا 5 ratio 1 ہے 5 plus 1 کریں گے تو sum of ratio ہمارے پاس آگیا 6 6 اب ہم نے کیا find کر نا ہے volume of water find the volume of water to volume of water کیا آئے گا volume of water ratio of water وہ ہے 1 یہ دیکھو milk to water تو پہلے milky ratio ہے پھر water کی 1 1 over total ratio multiply by total volume یہ آپ نے formula لگانا ہے اور یہاں پر cancellation کر کے answer نکال لینا تو 1 over 6 multiply by 9 تو 3 2 06 3 3 09 cancellation کر دی 3 کے table پہ answer ہمیں ملا 3 over 2 3 over 2 کو اگر آپ solve کریں تو ہم لکھ سکتے یہ دیکھیں 3 کو اندر رکھیں 1 1 1 2 بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کا answer 1 5 بھی لکھ سکتے ہیں دونوں answers ٹھیک ہیں یہ لکھ دیں یا یہ لکھ دیں دونوں answers آپ کے صحیح ہیں یہ تھا آپ کا question number 5 جو آپ نے solve کر لیا ہے تو students next question ہے ہمارے پاس question number 6 جس کی statement یہ ہے use the cross product rule to determine which of the ratios is greater in each of the following cases آپ نے کیا find کر دینا ہے cross product rule کے ذریعے آپ نے find کر نا ہے کہ کون سی ratio greater تو start کرتے ہیں cross product rule لگانا ہے اور آپ نے find کر کے دینا ہے کون سی ratio greater تو سب سے پہلے first question ہے 4 ratio 7 and 1 ratio 2 تو آپ نے اس کو 4 over 7 بھی لگ سکتے ہیں and 1 over 2 بھی لگ سکتے cross product rule لگائیں 2 x 7 2 4 8 اور ہمارے پاس 7 1 7 یہ ہم نے cross product rule لگایا اور ہمیں اس ratio کا answer 8 اس ratio کا answer 7 تو کون ratio greater 7 4 over 7 تو آپ نے لکھ دینا ہے 10 4 ratio 7 آپ اس طرح بھی لکھ سکتے 4 ratio 7 is greater than is greater than 1 ratio 2 2 یہ آپ کا answer ہو گیا بڑے ہی simple question ہے یہاں ہم 2 part کر لیتے 3 over 5 is equal to 7 over 10 cross multiplication کریں 10 ادھر آکر multiply ہوگا 5 10 3 is equal to 5 7 is 35 is ratio کا answer greater آیا 35 تو ہم لکھ دیں گے 10 7 ratio 10 is greater than is greater than 3 ratio 5 یہ تھا آپ کا second part اس ہی third part آپ نے خود solve کر لینا ہے بڑا ہی simple method ہے یہ method لگے گا اس پہ بھی اور وہ آپ خود solve کر سکتے ہیں دو question میں same method کے کرا دی ہیں اور یہ اس طریقے سے آپ question number six بھی complete ہو گیا